ہیلو دوستو امید ہے آپ سب ہیریٹس ہوں گے آج کی میری جو ویڈیو خاص طور پر ہوا تین کے لیے ہے اس ویڈیو میں ہوا تین کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہونے چاہ رہا ہے ایکشلی دوستو جب میں مارکٹ سے گزر رہی تھی تو یہ شاپ دیکھ کر میرے ہسپر نے مجھے روک لیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مجھے ویچٹیبلز کٹنگ کرنا بہت ہی بڑا لگتا ہے جانتے ہیں وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے کہ میں مجھے لگتا ہے کہ ہم کھانا بنا کے فاوق ہو جائے مجھے سب سے مشکل کامی ہی لگتا ہے میں یہ سوچتا کہ کاش مجھے کٹنگ نہ کرنے پڑے کٹنگ ہوئی اور مجھے سے کھانا بنا دوں ایکشلی دوستو اس آدمی کے ہاتھ میں جو کٹر موجود تھا وہ بہت ہی زبادست تھا اس سے مکری بیٹیبلز ہم ملکی طریقے سے ملکی چائل سے اور بڑی بھڑی طریقے سے نا کٹ ہو سکتی تھے تو میں اس کی ویڈیو میں لانا شروع ہوگی میں کچھلے میں اس کی ویڈیو میں آرکت ہوں اور یہ ویڈیو میں دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ موستی ہوادین کا نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے انہوں نے ہوتا ہے کہ ہاں پہلے کٹنگ کر جائے اور پھر بنایا جائے اپنے زیادہ تر مجھے پتہ ہے کہ میں جانتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے جو آپس کرتی ہوادین کے لئے جو آپس کرتی نہ ان کے لئے گھر بینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جو آپس کرتی ہوتا ہے کہ جو چھٹی ہے اس پہ ہم کٹنگ کر کے رکھ لیں تاکہ پورے ویڈیوز میں بیزی نی طریقے سے بس ہم آئے اور جلے ہی کھوک کریں اور کھانا بنایا تو دوستوں ان کے پاس یہ جو کٹر تھا پھر میں نے سوچا کہ چلو اب اس نے میرا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہرگر دیا تو میں نے پھر اسے کٹر ہری دیا اور میں نے اس کے پروپر ایک ساری ویڈیو بنائی کہ میں نے کہا چلو میں یہ یوٹیوب پر ڈالگی ہو سکتا ہے کہ میرے اس ویڈیو ڈالنے سے کسی ہوتیل کا کوئی مسئلہ حال ہو جائے اس سے زیادہ ہیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کٹر کی بڑھائی صرف سو روپے تھی